بریک کے بعد خوشحامدید اور صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے اور اس میں سب سے بڑھ کر کہ پولیس ریفارمز کی طرف چیزیں کس طرح جائیں کیونکہ ایک دیوار جو کھڑی کی جاتی ہے کانونی دیوار وہ اگزیکٹ ہو بڑی زبردست ہو اور تفتیش پراپر ہوئی ہو تو بڑے مسائل آسان ہو جاتے ہیں بہت سارے پرابلمز آسان ہو جاتے ہیں ادروائز لوگوں کی نسلیں رول جاتی ہیں ایک غلط ایف آئی آر پہ غلط تفتیش کے شکر میں حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں اور تفتیشیوں کا بجٹ ان کے لوکوموٹیوز کا ان کے آنے جانے کے مسائل اور وہ بڑے پرابلمز اور اس میں حاجی ویوریمان صاحب سے پہلے بھی ماری بات بڑی ڈیٹیل اس میں ہوئی تھی پک اینڈ ڈراب کے مسائل ہیں ان کے میس کے مسائل ہیں فورشیز کو اپگریٹ کرنے کے لیے بہت سارا انفرسٹرکچر چاہیے ہیلتھ کے ان کے بڑے مسائل ہیں اور ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ تفتیشی کو وہ پرابر بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا جاتا اور ایک بندہ اٹھار اٹھارا گھنٹے جب ڈیوٹی کرے گا اور ایک ایسے چو جو ہے وہ بائی سے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ آپ کو ہر فون کال کا جواب دے اور اویلیبل ہو نہیں ہو تو لوگ جو ہیں وہ پیچھا نہیں ان کا چھوڑتے اور سیاستدان بھی پیچھا نہیں چھوڑتے پھر تو یہ وہ ساری چیزیں جن پر بہت سارا کام ہونے والا ہے اچھی ٹیم ہے اماندہ ٹیم ہے لیکن پیچھے انفرسٹرکچر اچھا ہوگا مرال ہائی ہوگا کوئی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کا کوئی کلچر اگر نکل آئے خدا نہ خاصتہ کوئی آنے والے دنوں میں تو شاید حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں حاجی صاحب ریفارمز بڑی ضروری ہیں ادروائز تو حالات جو کہ تو رہیں گے بہتری نہیں آئے گی اور کرائیم ریٹ میں کرائیم ریٹ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن لیٹیگیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو تفتیش پروپر نہیں جب ہوتی تو بڑے مسائل ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کیا تجاویز ہیں آپ کی دیکھیں میں نے پچھلی طفل یہ گزارش کی تھی کہ ریفارمز جو ہیں وہ زبانی کلامی نہیں ہو سکتی ہیں میس لیکچرز میس تبلیغ میس پریچنگ اس سے ریفارمز نہیں آ سکتی ہیں اگر ریفارمز جس طرح آ سکتی ہیں تو علماء ہی ہمارے کافی تھے یہ کام کرنے کے لیے لیکن ریفارمز کے لیے آپ کو ریسورسز جو ہیں ان کی جو الوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ پرورٹی پہ ہونا چاہیے ریفارمز کا پروگرم پرورٹی پہ ہونا چاہیے جب تک اس کو پرورٹی پہ نہیں رکھتے اور ریسورسز الوکیٹ نہیں کرتے تو کیسے آپ چینج جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اب میں لاہور کی میں نے مشاہد دی کہ لاہور میں جتنے تھانے ہیں تکیب ہاتھ تھانے جو ہیں وہ رینٹرٹ بلڈنگز میں ہیں لو ہمارے جو ملازم ہیں ان کے باس بچارے وہ ٹینٹوں میں رہتے ہیں یا ان کے باس واشنم میں جانے کے کوئی ایسی واشنم میں نہیں کوئیسنیٹیز نہیں ہیں تو چھوٹ چھوٹے کمرے ہیں جن کے اندر تھانے قائم ہیں پورے پنجاب کا یہ حال ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تو فوکس اس پہ ہونا چاہیے لالڈ پہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جس طرح یہ موٹر میں ہے موٹر میں میں دیکھیں جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ آٹھ گھنٹے ہیں وہ آٹھ گھنٹے کے بعد انہیں پتہ ہے ہم گھر جا سکتے ہیں بچوں کے پاس جا سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن ایکٹیو جو فیلڈ ہے اس میں یہ کانسپٹ نہیں ہے کہ آپ ریسٹ کر سکیں اگر چلنے ہیں تو چوبیس چوبیس گھنٹے چلنے ہیں تو اس سے اگر بردی ہے ہے نہیں تو نہ سہی اگر کنوینس ہے نہیں تو نہ سہی اور یہ کنوینس جو ہے انویسٹیگیشنز بغیرہ کے لیے تو کنوینس بہت ضروری ہے لیکن یہاں ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں کلوڈنگ کے مسائل ہیں یہاں ان کے لوجنگ کے مسائل ہیں ان سارے مسائل کے ہوتے ہوئے یہ بڑی چینج کو ایکسپیکٹ کرنا مشکل ہے جیسے ہم نے اس بات کو انیلیسس کا کیا کہ کتنی پاپولیشن ہے پنجاب کی کتنی پاپولیشن ہے پاکستان کی اور یہاں کتنی نفری ہے ویزاویس نیو یارک ویزاویس نیو دیلی یہ ڈھاکہ سارے ہم نے کیا اور یہ پورا جو کانٹینٹ ہے بلکہ میرا خیال جتنے ڈیوالیپ یا سیمی ڈیوالیپ کنٹیز ہیں ان سب میں پیچھے لیک بہائن کرتا ہے تو پاکستان کرتا ہے جو اپنے ریسورس اپنی اس کے جو سٹینٹ کی حساب سے سٹینٹ بہت کم ہے جو ہے اور سٹینٹ اس لیے کم ہے کہ پیسے نہیں ہیں تنقوان دینے کے لیے پنجاب کا بجٹ ہے وہ آپ تو پتہ نہیں آپ تو میرے زمانے میں تا ستر آرہ بجٹ تھا اور سکسٹی نائن اس میں سے چل جاتا تھا تنقوان پہ تو ایک آرہ بچتا تھا ڈیویلمنٹ کے لیے اب ڈیویلمنٹ کے لیے اگر بچتا ہے تو کتنے پروجیٹس ایسے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں تو کس طرح آپ ان میں جو الوکیشن کر سکتے ہیں یہ بڑے مسائل ہیں یہاں پہ ملکل صحیح شباب بھائی لیکن میں تھوڑی ایک بات کی تصحیح کرنوں میرا مقصد کسی ادارے کی ہر گز جو ہے وہ تصحیح کرنا نہیں تھا لیکن وہ جو ایک تلخی جو پنپ رہی ہے کہ مجھے جیسے پلٹیکل ورکر کے اندر کہ جس نے مشرف دور کے اندر جو ہے پہلے انٹی ٹیررس کورٹ جو ہے وہ بھگتی ہوں صرف میرا قصور یہ ہو کہ میں ایک پلٹیکل ورکر ہوں اور میرا قصور صرف یہ ہو کہ جس پارٹی کا میں لائل ہوں ان کو انصاف دلانے کے لیے مجھے آج بھی جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ آنا پڑے مجھ جیسے ہزاروں پلٹیکل ورکر کو آنا پڑے اور یہ وہ تلخی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ پہلے ہم یہی رول جو ہے وہ انٹی ٹیررس کورٹ کا دیکھتے تھے اور آج بدقسمتی سے نیپ کا جو ہے وہ رول جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات کرنی پڑتے ہیں برنہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اچھے برے جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور اس قوم کو جو ہے وہ عدالتوں کے فیصلوں سے کئی دفعہ جو ہے وہ ہمسر خروع ہوئے ہیں وہ چاہے بلدیات کے بارے میں ہو کوئی اور فیصلے بڑے تاریخ ساتھ فیصلے ہیں جس سے نوازشی صاحب کا انسٹور ہونا بھی جو ہے وہ اسی عدالتوں کی وجہ سے ہوا ہے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جمہوری دور کے اندر جب یہ کردار سامنے آ رہا ہو نیب کا تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہمارے اندر ایک تلخی نہ ہو اور ہم اس پہ یہ بات نہ کریں گل صاحب پچھلے پانچ سال نیب نے کسی کو نہیں پکڑا آپ کی حکومت میں میں کہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا ملک کے اندر ایک ایسا موجود ہونا گل صاحب ایک بڑی مزدر بات وہ بتائیں آپ گل صاحب بات یہ ہے کہ نوازشی صاحب کو ذاتی طور پر آپ کے نام میں کسی کا نہیں لینا جارہا بہت قریبی جو ان کے تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ اس قانون میں بہتری لے کے آئیں اور دو در آٹھ سے لے کر تیرہ تک جو ہے پیپلز پارٹی بڑا جمان تھی تیرہ سے لے کر اٹھارہ تک آپ لوگ بڑا جمان تھے نہ نیب کو انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جو پانچ لکوناز ہیں ان کو فل کیا گیا بجٹ سمیت نہ اس کے قانون کو ریویو کیا گیا نہ ان کو معاملات کو بہتر کیا گیا اور حکومت آپ کی اور اس دور میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا جو ڈیال صاحب فرما رہے ہیں تو اب آپ اٹھ کے دیکھیں آپ آپ دیکھیں آپ اٹھ کے جو چیزیں ہوئی ہوئی ہیں وہ بھی کنٹرول میں کسی کے چلے جاتی ہیں تو پھر کیا ہے نہیں آپ کی حکومت ہی نا آپ کی حکومت نے کیا کیا نیب اسلاحات کی آپ آج بات کر رہے ہیں اللہ کرے آپ کو اس چیز سے نہ گزرنا پڑے جس قرب سے ہم گزر رہے ہیں ورنہ پھر میں اس دن آپ سے ڈیال صاحب یہ سوال ضرور کروں گا کہ آج آپ کس قرب سے جو گزر رہے ہیں اور گزرنا پڑے گا آپ کو گزرنا پڑے گا آپ بدوہوں میں اترائیں آپ ڈیال صاحب کو ترینڈ کر رہے ہیں بدوہوں میں دے گے اور پاکستان تحریک انصاف کی کیادر اور کسی ہمارہ کے اوپر وہ ہمارہ رکھیں گے نا کسی کے سر کے اوپر تو پھر آپ دیکھنا پڑے گا کہ ان سب چیزوں سے پڑے وہ گزرنا پڑے گا آپ چاہتے ہیں ڈیال صاحب ان کو ہتکڑیاں لگ جائیں آپ کو گل صاحب ہستیب آپ نام لینا شروع کر دیتے ہیں کہ نام لے گل صاحب کو نہ کچھ کہیں نہیں ہمارے لیے نہیں ہے مشرب دور کے اندر پنجاب کی کوئی جیل ہوگی جو ہمیں بغیر کسی جو ہے وہ جرم کے نا دکھائی گئے ہو اور شدید تری انتشدد کا نشانہ ہمیں جو ہے وہ نا بنایا گیا ہو یہ یہ بات نہیں 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 گل صاحب آپ نے بڑی انجائے کی ہوئی ہیں اور میں اللہ کو جواب بنا کر کہتا ہوں کہ ہمیں کسی جرم کی کسی کرپشن کی پداش کے اندر یہ سب کچھ مجھ سمیت ہزاروں ناکھوں پلٹیکل برکر کے ساتھ ہوتا ہو تو پھر کوئی بات نہیں تھی لیکن ہمارا جرم صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم پارٹیوں کے ساتھ اور اپنی ایک لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے آپ دعا کریں کہ آپ کی لیڈرشپ کے اوپر بھی کوئی جرم نہ ہو نا وہ بھی بتا دیں نا آپ برکرز کی بات کر رہے ہیں برکرز تو پروٹیسٹ میں جا رہے ہیں نا کوئی چیز ثابت تو نہیں ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ایک عدالت سے سزا مل چکی ہے ایک عدالت سے سزا مل چکی ہے اپیل پینڈنگ ہے آپ لوگ عدالتوں کو سامنا نہیں آج آپ میری بات سنیں علیمہ بیمی کی بات کر لیں کہ وہ ثابت ہو گیا ہو ہے اب نام ان کا لسٹ میں آ گیا ہو ہے مبینہ کی ریاست میں کیا ہی اچھا ہو کہ اگر جو ہے وہ ابتدا ادھر سے ہو جائے آپ ابتدا کریں نا آپ بلائیں نا اپنے وہ لوگ جو عدالتوں کا سامنا نہیں کر رہے باہر باگ گئے ہیں آپ ان کو بلائیں یہ بلانے کی مزمداری ہے وہ باری ہے تو آپ کی ہے نا آپ کی لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے نہیں تو آپ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نواز شریف صاحب سے زیادہ بڑے ہیں کہ وہ واپس نہیں آ سکتے جو لسٹ ان کے پاس آئی ہے حسین صاحب کو بلانے کی باتیں کیا کرتے تھے اسحاق صاحب کو آپ بلوائیں کیوں نہیں بلوائیں حسن نواز کو بلائیں نہیں وہ پارٹی قیادت سے تو بڑے نہیں ہیں بہت احترام ہے ان کا تین دفعہ پرائم ریس پر رہنے والا انسان اگر واپس آئے ہیں تو ان کے وزیر کو بھی کرنا چاہیے ان کو بھی کرنا چاہیے جیدہ اچھی ایک مسائل جن کی لسٹیں آگئی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں لوگ ہیں جو فراہ ہو گئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے جو نہیں آنا چاہتے ہیں ان کا بات میں کر لی پہلے جو موجود ہے ان کا کر لی آپ گل صاحب کی بوجھ کی بجائے اپنا جو قانونی مائرین ہیں ان پر توجہ دیں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ نکل سکے وکیل اچھے کر لیں حسن صاحب سے مجھے بڑی اہم بات پوچھنی ہے اسے بعد حاج صاحب سے بھی پوچھنا ہے حسن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ان سارے معاملات میں ریفارمز اور غریب آدمی کو جو ریلیف ملنے کا معاملات تھا وہ کہاں جائے گا اور ایک بندہ جو ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنڈے اسی طرح ڈیوٹی کرے گا اماندر افسروں کے باوجود آؤٹکم کیسے دیں گے آؤٹپوٹ کیسے دے سکیں گے بہت سارا بجٹ چاہیے بہت سارے خرچے چاہیے تو حکومت کا اس بارے میں کیا پلان ہے حکومت نے پلاننگ تو کر رکھی ہے کہ چلانا کیسے ہے کیونکہ سینئر بیروکیٹ اور سابق جو ہے پولیس افسران ان کی خدمات بقاعدہ طور پر لی گئی ہیں اور گوڈ گورننس کے لیے تو ایک جو ہے کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں سابق چیف سیکرٹی پنجاب سلمان صدیق سمیت اس طرح کے کئی سینئر افسران جو ہیں وہ شامل ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس پر آپ نے شروع میں جو بات ہم نے کی تھی کہ تبادلے کیسے ہوتے ہیں تبادلے اگر آپ صرف اس پر فوکس کر لیں کہ پنجاب میں جو بیروکریسی تو ہوگی جو ڈی ایم جی جا پی ایم ایس جو آپ نے لگائے ڈیپٹی کمیشنر ٹائپ سلوز سے لگا دی یا جس طرح کے بہت سارے جن کی پر فارمس پر پہلی سوالات اٹھتے تھے بہت سارے افسران ہیں جو کس طرح ہے یہ کلا کے کہانی ہے لیکن اگر پولیس اوفیسز کی بات کر لی جائے کچھ شاید تین روز قبل کی یہ بات ہے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے امجد جوید سلیمی صاحب کے رہائشگاہ پر اور وہاں پر جو ہے ظلفکار حمید گجر صاحب اور شفیق گجر جو کے شباز شیف کے یہ سارے بہت قریبی یعنی آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خاندان کا ایک تعلق ان کا بن چکا تھا اور اسی طرح جو ہے بابر وقت پوریشی اور سہیل سکھیرہ یہ سارے افسران جو ہے وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہاں پر یہ تیہ ہوتا ہے کہ اس کو کہاں پر تائنات کرنا ہے اگر آپ دیکھیں ظلفکار حمید کون تھے ظلفکار حمید شباز شیف کے بہت قریبی افسر تھے اور یہی وہ افسر ہیں جنہوں نے شفیق گجر کو وہ کسی نہ کسی جگہ ایف آئی آر جب مالل ٹاؤن کا والا چر رہا تھا تو کس طرح سپورٹ کیا تھا یہ ایکٹنگ سی آئے تھے لاہور میں سی پی جو ہے سی سی پیو اور یہی وہ افسر ہیں جن کے سربراہی میں ملتان میں جب یہ ایمنار خان صاحب نے نہیں یہ بات کی تھی کہ چائنیز کا اگریمنٹ ہوتا ہے کس طرح وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی تھی یہی افسر ہے جنہوں نے کلینس دی تھی کے ایسا خوش بھی نہیں ہے اور انہی کو لا کے آپ نے سی سی پی اور لاہور لگایا گیا ہے بہت سارے ان کے جو ہے وہ بھی پہلو ہیں جو پوزیٹیو ہیں وہاں پر یہ بھی پہلو جو ہے عوام کے سامنے آنے چاہیے اسی طرح جو ہے جو وقاس عزیز وقاس جو لگائے گئے ہیں یہ بھی جو ہے شباہ شفصہ کا بہت ہی قریبی بگا تھا یہ بھی ان کے لگتے رہے ہیں اسی طرح جو ہے کچھ افسرات جونئر جو ہے وہ اہم سیٹو پر لگائے گئے ہیں جو بیس تھے اکیسوے کی جگہ تھی یا بیسوے کی جگہ تھی ان کو جو ہے انیسوے کے جگہوں پر لگا دیا گیا ملتان میں آرپیو دیکھ لیں اور گورنر پنجاب جو ہے یہ بھی بتایا جاتا ہے شاید ان کی سفارش پر جو ہے آرپیو ملتان بھی لگایا گیا ہے چونکہ جو آئی جی پنجاب ہیں وہ تو آئے ہی گورنر پنجاب کی سفارش پر ہیں اور اسی طرح جو ہے ان کو تبدیل کیا گیا تھا اس سے پہلے تو کیوں گئے تھے ناصر خاند بہرانی معاملہ چھوڑ کے عوام کے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں عوامی لوگ جتنے بھی ہیں ان میں جب آپس میں بے شمار تلخیہ جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی اور لبو لحظی ان کے تندو تیز ہو جائیں گے تو اس طرح جو ہیں بہت سارے مسائل مزید بھی جنم لیں گے اور سیاسی بوران اسے نہ کہیے روئیوں کا سیاسی بوران ضرور ہے جس کا سامنا سب کو کرنا پڑا ہے شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہی